کسی بھی فلم انڈسٹری میں ہٹ فلم کا اندازہ اس کی باکس آفیس پر کمائی سے لگایا جاتا ہے آج کل بولی ووڈ میں پانس سو کروڑ یا اس سے زائد کا بزنس کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آج کل معمولی فلم بھی کم سے کم سو کروڑ کی کمائی تو کر ہی لیتی ہے لیکن اگر دو سے تین دہائی پہلے بات کی جائے تو اگر کوئی فلم پچاس کروڑ بھی کمائی لیتی تو اسے سپر ہٹ تصور کیا جاتا تھا خیال کیا جاتا ہے کہ نبوے کی دہائی میں سلمان خان کی فلم ہم آپ کے ہیں کون سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم تھی اور اس نے سو کروڑ روپے کمائی کرنے والی پہلی بولی ووڈ فلم کا اعزاز حاصل کیا تھا لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں بلکل بھی سچائی نہیں ہے بھارتی میڈیا کے مطابق نہ سلمان خان شارو خان عامر خان نہ ہی امیتا بچہ نے ان میں سے کسی بھی اداکار کی فلم نے سو کروڑ روپے کمانے والی پہلی بولی ووڈ فلم کا اعزاز حاصل نہیں کیا تھا بلکہ یہ کارنامہ اسی کی دہائی میں اداکار مثن چکرورتی نے سر انجام دیا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انیس سو بیاسی میں ریلیز ہونے والی فلم اثر چکرورتی کی سپر ہٹ فلم ڈسکو ڈانسر پہلی بھارتی فلم جس نے مجموعی طور پر سو کروڑ روپے کی کمائی کی تھی ریپورٹ کے مطابق اس فلم نے بھارت سمیت اس وقت کے سویت یونین میں کامیابی کے نئے ریکارڈ بنائے تھے بھارتی میڈیا کے مطابق مثن چکرورتی کی فلم ڈسکو ڈانسر نے بھارت میں مجموعی طور پر اس زمانے میں چھ کروڑ روپے کی کمائی کی تھی لیکن جب اس فلم کو سویت یونین میں انیس سو چوراسی کو ریلیز کیا گیا تو وہاں اس فلم کی بارہ کروڑ سے زیادہ صرف ٹکٹس فروخت ہوئی تھی اس فلم نے سویت یونین سے تقریباً 95 کروڑ روپے کا بزنس کیا تھا جس کے بعد ڈسکو ڈانسر بھارت سمیت پوری دنیا سے مجموعی طور پر 100 کروڑ روپے کمائی کرنے والی پہلی بھارتی فلم بنی جہاں اس فلم سے پروڈیوسر کی چاندی ہوئی وہی مطابق چکرورتی بھی شہرت کی نئی بلندیوں پر پہنچے